ہلو فرینڈ نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا گھرے لوگ لائے ٹھیک ہے اس نئے ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آج آپ بتاؤں گی جو سارے سریر میں خجلی ہو جاتی ہے یعنی داد خاج خجلی ہو جاتی ہے اسے آپ کیسے ٹھیک کریں اور کس پرکار آپ اس سے نجات پرابط کرا سکتے تو داد خاج خجلی ایک ایسی بیواری ہے جو ہمیں ہوجاتی ہے وہ اس سے چھونا سے ہمارے پرئیوار کو بھی ہو جاتی ہے کیڈانووس میں رے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پریجینوں کو ہو جاتے ہیں اور پرئیوار والوں کو ہو جاتی ہے تو دات کھاچ کھڑلی جسے بھی ہے پلیز یہ ریمیڈی آپ شیئر مطلب شیئر کیجئے اور اسے اپنا یہ تاکہ آپ بھی بچ سکے اور آپ کا پریوار بھی دات کھاچ کھڑلی کہ اس گھتک بیماری سے بچ سکے اور دات کھاچ کھڑلی کیسی بیماری ہے جو مطلب ایک استان پر نہیں یا ہر استانوں پر یعنی فائلتی یعنی جو ہمارا سلیل ہے وہ پورے جس پہ دات کھاچ کھڑلی ہو جاتی تو اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھیں تو سسکرائب یہ روکلی لیکن جو نیکشٹ امیزنگ ویڈیو ڈالو آپ سے پہلے دیکھ سکیں پلیز آپ ہمارے ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دات کھاچ کھڑلی کو آپ کس پرکار ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو لینا کیا ہے سو گرام ناریل کا تیل اس میں دو گرام یعنی جو دو گرام دیسی کا پور ہوتی ہے دو گرام دیسی کا پورا آپ ملا کر ایک کانت کی سیسی میں بھر کر رکھ دیجئے اور کس کر اچھے سے ڈھکن اس کا لگا دیجئے اس کے بعد میں اسے کچھ دیر دک آپ کو اس سیسی کو دھوپ میں آپ کو اس کو رکھنا ہے اس تیل کو مالس کرنے سے سارے سریر میں تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے روج اسنان کرنے جو سیسی میں بھر کر آپ اسے دھوپ میں رکھ دیجئے اس کے بعد میں روز اسنان کرنے سے پہلے اس تیل کی مالس کرنے سے سارے سرین میں اٹھنے والی جو دات خاج خجلی ہے اس سے ارام آپ کو ملیا وہ دات خاج خجلی چرم بکار بھی دور ہوتا ہے سارے بدن کی خجلی ہونے پہ اس کو کپور کے تیل میں دس گرام بوندے ڈال کر بھرم جو آپ پانی نھانے کے لیے آپ پانی ڈالتے ہیں بارٹی میں اسے دس بوندے آپ بارٹی میں ڈال کر نھانے سے بھی سانتی ہو جاتے ہیں نیارام اس سے آپ کو ملتا ہے دوسرا ہے دات دشگرہ جس میں کنز کی طرح دانیں نکل کر جرن ہوتی خجلی ہوتی ساتھی پانی بھی نکلتا ہے اس تیل کو رات کو سوتے سامنے آپ کو جہاں پر بستان پر آپ کو کچھ بھی نکل رہا ہے پانی نکل رہا ہے دات خاج خجلی وہاں پر آپ لگا لیجے وہ پٹی کیا وشکتہ تو آپ کو یہاں پرہنی اس کے بعد میں سبتہ اتھوک کچھ دنوں میں گہا بھر جائیں گے اور پہلے سفید کھا لے آئیں گی سفید کھا لے آنے پر آپ کو اکیلا صرف نارل کا تیل ہی لگانا ہے ایک ماس میں تو اچھا اپنے اصلی رنگ میں آ جاتی ہے یدی انگلیوں کے اگرے پاروں یا نہانے کے آس پاس کپڑے دھونے میں ساب ان کے دشپرہ سے آپ کو ہاتھ میں سو جناتی ہو درد ہوتا ہو یا پپڑی جمع ہو جاتی ہے تو کپڑا دھونے کے بعد آپ اس گھول کو آپ کے ہاتھ جو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اور آپ اسے اچھے سے انگلیوں کے بیچ میں گھول کر لگا لینا ہے انگلیوں اور ناکون ٹھیک آپ کے ایسے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو آرام ہوگا اور یہ ہنڈر پرشن اس کا ازمایا ہوا پلیز آپ کو آپ اسے کر کر دیکھئے اور جسے بھی دات خاج کھلی ہے اس کو آپ یہ نسکہ بتائیے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ایہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے سسکرائب کے اونے دوستوں پلیز شیئر کیجئے تاکہ بس کا فائدہ اٹھا سکے دھنے